ہیلو فرینڈ جب بھی ہم گاجر کا حلوہ بناتے ہیں تو گاجر کو گھسنے میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہاتھ بھی چھل جاتے ہیں تو دیکھیں آج ہم نئے طریقے سے آپ کو گاجر کا حلوہ بنانا بتا رہے ہیں دیکھیں اس کی طریقے سے یہ گاجر بلکل گل چکی ہے تو چلی شروع کرتے ہیں گاجر کا حلوہ بنانا اس طریقے سے ہم نے ایک کلو گاجر لی ہے اور گاجر کو ہم نے دھو لیا ہے دونے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طریقے سے چھلیا ہے اور یہ اوپر کا اور نیچے کا ہم نے پارس کاٹ دیا ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ساری گاجر کو چھل لیا ہے اور ساف کر لیا ہے اور دھو لیا ہے اچھی طریقے سے اب ہم لیتے ہیں پریشر کوکر پریشر کوکر میں ساری گاجر کو ہم ڈال دیتے ہیں دیکھیں ہم نے گاجر کو رویس میں ڈال دیا ہے بہت ہی یونک طریقہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کو یہ طریقہ کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا اس طریقے سے آپ گاجر کا ہلوہ ضرور بنا کر دیکھنا وہاں بھی مہدہ دار ہوتا ہے اور یہ بینہ گھیسے بنتا ہے ہم نے گاجر کو رکھ دیا ہے پریشر کوکر میں ہم نے ایک لٹر ہی ہم نے دودھ لیا ہے اور ہم نے آدھا دودھ اس میں ڈال دیں گے ہاف لٹر اس میں دودھ ڈال دیں گے اور ہاف لٹر ہم نے اس میں چھوڑ دیا ہے چاہے آپ نورمل ٹمپریچر کا لیں یا پھر وائل ہوا کوئی سبھی آپ دودھ لے سکتے ہیں کسی بھی طریقے کا اور اس میں ڈال دیں گے میں نے خوشبو کے لیے آنے کے لیے چھوٹی الائچی الائچی کا بیج نکال کر میں نے اس میں اس طریقے سے ڈال دیا ہے دیکھئے اس کا بکل بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس سے بہت اچھے خوشبو آتی ہے چار پچھ ہم نے ہری مرے ایک لے لی ہے یہ ہری الائچی اور ایک چمچ ہم نے یہ شد دیسی گھی لے لیے ہے گائی کا ہے آپ کو اس بھی بہت کبھی شد گھی لے سکتے ہیں اس طریقے سے اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا لیڈی اس کو لگا دیتے ہیں ہم پھر اس کو رکھتے ہیں چولے پر دیکھئے ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے کم سے کام اس میں دو سے تین سیٹی آنے پر ہم اس کو گاجر کو گلاتے ہیں اچھی طریقے سے جب اس میں دو سیٹی آ جائیں گے تو ہم اس کو اتار لیں گے اور دیکھئے ہماری سیٹی آ چکی ہے اس کا ہم بھاپ بھی ہم نے نہیں نکالی ہے اس کو اس میں ہی دم ہونے دیا ہے اور دیکھئے اس طریقے سے دیکھئے یہ ہماری گاجر کتنی گل چکی ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں بینہ گھیسے بینہ مینات کے یہ گاجر کا حلوہ بنتا ہے ہاتھ بھی چھل جاتے ہیں قد دکس میں گاجر بھیسنے سے ایک دو بار میرا بھی ایسے ہی ہوا ہے اور دیکھئے ہم نے اس ٹھل کا یہ بڑا والا چمچہ لیا ہے اس کو ہم اس سے اس کو ساری گاجر کو دوڑ دیں گے دیکھئے دوڑ بھی ہمارا ماوی کی طرح ہو گیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم کیا آپ میشر سے بھی اس کو گھوٹ سکتے ہیں اور ہم نے جو دودھ بچا کر رہا تھا وہ بھی ہم دودھ اور اس میں اٹھ کر دیتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں ہم نے اپنے چینل پر اور بھی گاجر کا حلوہ ڈالا ہے آپ اس کو بھی پلیز دیکھیں اور اس میں ڈالتے ہیں ہم نے چینل کی جانگا ہم نے سو سو ڈیڑھ سو گرام ہم نے یہ گھوٹ لیا ہے گھوٹ آپ اپنے ٹیسٹ کا نصار لے لیں دیکھیں میں نے یہ باری گھوٹ کر لیا ہے اس کو توڑ لیا ہے اور اس میں اس کو اٹھ کر لیا ہے چینل آپ چینل بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں نے اس کو سب لوگ چینل زیادہ کچھ کھانا پسند نہیں کرتے شکریہ بہت سے لوگ گھوٹ کھانا پسند کرتے ہیں تو میں نے آج گھوٹ کا گاجر کا حلوہ بنایا ہے یہ صحت گنئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے گھوٹ اور دیکھیں ہم نے اس کو گھوٹ کو آج ڈال دیا ہے اور پھر ہم نے اس کو پکنے دیتے ہیں اور اس کا یہ سارا دودھ اور پانی سک جاتا ہے جائے گا سب اس کو چلاتے ہیں دیکھیں اب یہ دودھ میں تھوڑا اس میں اور بچا ہے ہم نے اس میں ایک کٹوری ہے یہ ہماری ملائی تھی ہم نے وہ بھی ڈال دیا ہے اس کا ٹیسٹ اور بڑھانے کے لیے ایک کٹوری ہم نے اب ڈالی ہے کٹوری ہم بعد میں آپ کو بتاتے ہیں وہ کب ڈالیں گے ہم دیکھیں اس طریقے سے یہ ہم نے بہت ہی ٹیسٹ فول ہو جاتی ہے اور اس میں ماوے کا کام کرتی ہے ہم نے بینہ ماوے کا یہ گھڑ کا گاجر کا حلوہ بنایا ہے جس میں ہم نے نہ تو ماوہ ڈالا ہے اور نہ ہی چینی ڈالی ہے اور بینہ گھسے بینہ محنت کے اس کو بنایا ہے اور اس کا پانی سارا ہم سکھا دیتے ہیں اور یہ ہم نے ایک لیے ہے پین کڑھائی لے لی ہے اور اس میں ہم نے ایک چمچ مچ شودگی ڈالا ہے اس کو میلڈ ہونے دیتے ہیں اور ہم اس میں ڈالتے ہیں کاجو پھرائی کر لیتے ہیں اس میں ہم کاجو ڈالتے ہیں ڈرائی فوٹ آپ اپنے اچھا کے انسار کو بھی یا جو پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں ہم نے دس سے پندرہ کاجو لے لیے ہیں دس سے پندرہ ہی ہم نے بادام لیے ہیں اور ہم نے ناریل کو بھی گریٹ کر لیا ہے اس کو کس لیا ہے ہم نے کچھ لیا ہے اکھروٹ کی گریٹ اور اس کو بھی اس میں پھرائی کر لیتے ہیں تین کو ڈال کر دیکھیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور ناریل کو بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ اچھی طریقے تھی پھرائی ہو جائیں گے ناریل کی گریٹ کو بھی ہم نے ڈال دیا ہے اس طریقے سے اس کا زیادہ تیز فلم رکھیں ہلکی فلم رکھیں تاکہ یہ جل نہ پائیں کیونکہ جلے ہوئے اچھے نہیں لگتے بس تھوڑے سے اس میں اس کی نامی ہمیں دور کرنی ہے اور اس میں ڈال دیں گے اگر ہمارا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور پاس میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں اور اس کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا دیکھیں ہم نے تھوڑے سے یہ ڈرائی فرول جو ہم نے فرائی کیے تھے یہ ہم نکال لیتے ہیں یہ گانش کے نیا تھوڑے سے اس میں ڈالنا اس میں ہی رہنے دیتے ہیں اب ہی اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے گاجر کا حلوہ کوکر میں بنایا تھا وہ ڈال دیتے ہیں اس کڑھائی میں اس میں ڈرائی فرول اس میں ملا لیں گے اچھی طریقے سے دیکھیں ہمارا یہ گاجر کا حلوہ بلکل اس میں پانی تھوڑا صحیح ہی رہ گیا ہے لگ بک سوک ہی گیا ہے اور اس میں ایک کٹوری تھی کہ ہم نے ملائی اور ڈالی ہے آپ کے پاس اگر ملائی نہیں ہے تو بھی نہ ملائی کے بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کو اسکپ کر سکتے ہیں اگر میرے پاس تھی تو میں نے ڈال دی اس کا ٹیسٹ اور بڑھانے کے لیے اس میں وہ شائننگ آتی ہے اس سے اس کو اچھی طریقے سے ملا دیتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا اس میں ہم نے ایک چمچ مشد گی اور ڈال دیا ہے اس میں اور شائننگ آئے گی اس سے دیکھیں اس کا پانی میں سارا یہ دوسر سوک چکا ہے اور یہ لگ بک ہو رہی بن چک کے تیار ہو چکا ہے گاجر ہمارے پاس یہ بہت ہی لاپکاری ہوتی ہے اور دیکھیں ہمارے پاس یہ تھوڑا سا پانیر رکھا تھا ہم نے پانیر کو بھی ہاتھوں سے کرش کر کے ڈال دیا ہے ہم نے ماؤں نہیں ڈالا پانیر تھا یہ ہمارے پاس گھر کا ہی بناوا ہم نے پانیر اس میں ڈال دیا ہے آپ اگر چاہیں تو اس کا چھینہ بنا سکتے ہیں میں نے یہ چھینہ ہی دن بنا ہوا ہے اس کو گھر پہ ہی میں نے بنا لیا تھا اور اس طریقے سے اس کو میں نے ڈال دیا اس میں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں ماؤں نہیں ہے میں نے یہ دن کا چھینہ ڈالا ہے بنا ہوا میرے پاس تھا اور دیکھیں ہمارے یہ کتنا بڑھیا گاجر کا ہلوہ بن کے تیار ہوا اس کو ہم نے پستہ بادام سے اور گانش کر لیا ہے دیکھیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑھ کا ہلوہ یہ بن کے تیار ہوا ہے آپ کو اس کو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا میرا ہلوہ آپ کو کہہ لگا میں نے اپنے چینل پر اور بھی دو طریقے کے ہلوے ڈالے ہیں پلیز آپ اس کو بھی دیکھنا میں نے پپیتے کا ہلوہ بھی ڈالا ہے اس کو بھی دیکھنا